انسان اگر بے گیرت ہو جائے تو اس کے دل پر کسی کی بھی رونے کی آواز اور سس کی اثر نہیں کرتی میرے گنتی بھی ایسے لوگوں میں ہی ہوتی تھی اب ہی میں باہر بیٹھا نوٹ گننے میں بیزی تھا اور کمرے سے مجھے ایک لڑکی کے چیکنے چلھانے اور مدد کے لیے پکارنے کی آواز آ رہی تھی لیکن اس کا رونا بلکنا تڑپنا کچھ بھی تو میرے دل پر اثر نہیں کر رہا تھا میری آنکھوں میں تو بس نوٹوں کی شمک تھی لاکھوں روپے کی گڑیاں میرے سامنے رکھی تھی اور میں تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے گن رہا تھا حساب کا میں شروع سے ہی پکا تھا میرے میتھ میں آج تک کبھی نبے نمبر نہیں آئے تھے سو میں سے سو پورے آتے تھے جس کی آواز میرے کانوں میں گنج رہی تھی وہ ایک بے سہارہ سی لڑکی تھی گھر میں چھ بہنیں تھی اور یہ سب سے بڑی تھی باپ نہیں تھے ماں ودوہ تھی گھر کا گزر بسر کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا ہی لکھی بھی تھی لیکن ایک نمبر کی بے وکوف تھی ہمارے پرانے محلے میں رہتی تھی میں جب کان پل گیا تو اس کی ماں سے منلنے چلا گیا اس لئے اس کی ماں سے ہم دردی کے بول بولے اور کچھ پیسے ان کے ہاتھ میں رکھے بس میرا اتنا کرنا ہی کام آ گیا تھا آنٹی نے آسو بہاتے ہوئے اپنے سارے گھر کے دکھڑے مجھے سنانے لگی کہ گھر کس تنگی سے گزر رہا ہے بیٹی سکول پڑتی تھی لیکن تنفاہ ہی کتنی ملتی ہے آنٹ آ جائے تو چینی کے پیسے نہیں بچتے میں نے کہا کہ آپ چاہے تو میں آپ کی بیٹی کو دبائی لے جاتا ہوں وہاں پر سکول کی نوکری بھی کرے گی تو بہت پیسے کمائے گی اور کیا پتا کہ آپ لوگوں کو بھی وہی بلالے کچھ سالوں میں ہی آپ لوگوں کے زندگی بدل کر رہ جائے گی میری بات سنگر ماں تو کچھ گھبرا گئی تھی کہنے لگی جوان بیٹی کو کیسے گیر ملک میں بھیج دوں میرا تو دل بہت ڈرتا ہے تم کوئی اور رائے دے سکتے ہو تو دے دو ماں جی کی بات سن کر تو میں بہت مایوس ہو گیا تھا لیکن اس لڑکی نے موقع پر مجھے خوش کر دیا کہنے لگی کہ وہ نوکری کے لیے تیار ہے میں نے اسے اس کے سارے ڈاکیومنٹس مانگے پڑھائی کو پوچھا اور کہا کہ اگر اس کی نوکری دبائی میں لگ گئی تو میں اسے ویزا اور ٹکٹ بھیج دوں گا اور وہ بھی بلکل فری سارا خرجات اور سکول والے اٹھائیں گے اور رہنے کا انتظام بھی سکول کے اندر ہی ہوگا اس لڑکی نے ہامی بھڑ لی اس کی ماں تھوڑی پریشان ہو رہی تھی لیکن اس نے کہا ماں اگر میرے اس قدم سے آپ لوگوں کا وقت بدلتا ہے تو کیا حرج ہے بھوکا بڑھنے سے تو بہتر ہے کہ ہم اپنی قسمت کو ہی آزمالیں میں بھی اس لڑکی کی بات پر حیران تھا ماں کی گربت کی ماری ہوئی تھی اس لئے فوراں سے مان گئی تھی میں نے دبائی جاتے ہی اربی کو اس لڑکی کی تصویر دکھائی تو وہ بہت خوش ہو گیا ویزا ٹکٹ کا سب انتظام کر دیا تھا جیسے ہی وہ لڑکی دبائی کے ائرپورٹ پر پہنچی تو میں فوراں سے اسے لینے چلا گیا ائرپورٹ سے اربی کے گھر تک کا فاصلہ میں نے اسے بتایا تھا کہ سکول میں لے کر جا رہا ہوں لیکن جب اس نے گھر دیکھا تو پوچھنے لگی یہ تو گھر کی طرح ہے میں نے کہا اندر چلو سکول ہی ہے ویسے بھی وہ لڑکی میرے نگرانے میں تھی یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی اس کے سارے راستے میں بند کر چکا تھا جب گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے اس کا بازو زور سے پکڑ لیا مجھے فوراں سے دیکھنے لگی میرے چہرے کے انداز ایک دم بدلے تھے وہ مجھے سوال یا نظروں سے دیکھنے لگی مگر جب میرے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہت دیکھی تو اس کی سفید رنگت بلکل پیوی پڑنے لگی اس کے وجود میں جنجنی سے آگئی جو کہ میں محسوس کر چکا تھا وہ کہنے لگی کیا بدتمیزی ہے میرا بازو چھوڑو میں نے کہا کہ زبان بند کرو ورنہ کٹ کے فیق دوں گا اندر تمہیں کربی نظر آئے گا اور تمہیں اسی کے بتاہ ہوئے کام کرنے ہیں کوئی چالاکی نہیں بس تم عربی جو کہو وہ مانے گی اگر ذرا بھی تم نے چوچا کرنے کی کوشش کی تو تمہارا گلہ دبا کر یہی مار کر یہی دفن کر دوں گا سمجھی میری بات یہ سن کر میں بہت سی ڈر گئی تھی گھبرائی ہوئی بھی تھی کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ مجھے دھوکے سے یہاں لائے ہیں میں نے کہا ہاں میں تمہیں دھوکے سے یہاں لائے ہوں اور اندر جا کر تم نے ذرا بھی عربی کے سامنے بتتمیزی یا کوئی بھی ناٹا کرنے کی کوشش کی تو دیکھ لینا انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی جیسے میں اسے اندر لے کر گیا وہ بھی بے چینیس اس لڑکی کا انتظار کر رہا تھا اسے دیکھ کر مسکرانے لگا پھر مجھ سے کہنے لگا اسے سمجھا تو دیا ہے نا میں نے کہا ہاں سب کچھ سمجھا دیا ہے اگر پھر بھی یہ لڑکی کچھ بھی شوٹ شرابہ کرے تو اسے یہی مار کر دفن کر دینا تمہیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا میں نے اس لڑکی کو عربی کی طرف دھکیلا تھا وہ اس کے ساتھ جا کر ٹکرائی تھی عربی نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا تو وہ چلھانے لگی میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے کپ کپ آئی ہوئی آواز سے کہنے لگی کہ مجھے دھوکے سے یہاں لیا ہے مجھے واپس اپنے گھر جانا ہے میں بہت شریف لڑکی ہوں میرے ماں باپ بہت شریف تھے میرے ساتھ ظلم نہ کرو لیکن یہاں کون تھا جو اس کی پکار سنتا یا اس کی شرافت کا ثبوت مانگتا وہ عربی مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ تمہارا کام ہو چکا ہے میں نے کہا ایسے کیسے میرے پیسے مجھے دھو اس عربی نے اپنا سیکیورٹی کا آواز دی اور کہنے لگا اس کا حساب چھپتا کرو یہ کہہ کر وہ لڑکی کو سامنے کمرے میں زبردستی لے گیا کمرے کا دروازہ بند ہوا میرے سامنے نوٹوں کی گڑیا رکھ دی گئی میں وہی لانج میں بیٹھ کر پیسے گننے لگا ساتھ ساتھ اس لڑکی کی چیخیں پکار بھی سنائی دے رہی تھی وہ رو رہی تھی مدد کے لیے پکار رہی تھی کہ رب کے لیے میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرو مجھے چھوڑ دو میں ایک شریف خاندان کی لڑکی ہوں میں تو بہت مجبور اور گریبی میں اپنے گھر کا بھلا کرنے کے لیے نکلی تھی میرے حال پر رہم کرو لیکن میرا دل تو جیسے گناہوں کی کالک سے کالا ہو چکا تھا اس لیے اس لڑکی کی سسکیا بھی بے اثر تھی میں نے نوٹوں کو جیب میں ڈالا اور وہاں سے باہر نکل گیا میرا کام یہی تھا میں بے بس یتیم بے سہارا لڑکیوں کو کانپور سے نوکری کا جھانسہ دے کر دبائی لے آتا تھا اور اس اربی کے یہاں بیج دیتا تھا اس لڑکی کا سودھا بھی میں نے کیا تھا وہ بھی پورے پانچ لاکھ کا دو سالوں میں میں کافی لڑکیوں کو سعودی ملا کر بیچ چکا تھا اور کانپور میں میرا اپنا گھر تھا میری بیوی کو یہی پتا تھا کہ میں دن رات یہاں پر محنت کرتا ہوں اور پائی پائی جوڑ کر اس کو بھیج دیتا ہوں وہ بڑے پھوک پھوک کر خرچ کرتی تھی پیسہ بچا کر اس نے گھر بنا لیا تھا میرے بچے اچھے سکول میں پڑھ رہے تھے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہ تھی فضول خرچی میری بیوی نہیں کرتی تھی لیکن ہر عیشو آرام کی چیز میرے گھر میں موجود تھی مجھے دبائی سے آئے ابھی کچھ مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن میری ماں کا فون آ گیا ویب فون پر بہت رو رہی تھی ان کی آواز تنگر میں پریشان ہو گیا میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہوا ہے کہنے لگی امن تم جلدی سے گھر لوٹا ہو تمہارے بھائی کو دل کا دورہ پڑا ہے یہ سنا تھا کہ مجھ سے رہا نہ گیا میں نے پہلے فرصت میں اپنے ٹکٹ کٹائی اور کان پر لوٹایا میں سیدھا ہسپٹل ہی گیا تھا میرا بھائی آخری سانس لے رہا تھا مجھے اس نے بھٹکتے ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا میرا دل بھی کچھ لمحوں کے لئے رکھ کر دوبارہ دھڑکا تھا تڑپ کر میں نے اپنے بھائی کو گلے لگایا اس کی آنکھوں سے آسو بہ رہے تھے کہنے لگا میری بیوی بچوں کا خیال لگنا میرے سوا ان کا کوئی بھی سہارا نہیں ہے میں نے کہا بھائی آپ ایسی باتیں نہ کرے آپ کو کچھ نہیں ہوگا میں پانی کی طرح پیسہ بہا دوں گا لیکن آپ کا علاج کرواؤں گا شاید میرے مردہ زمیر کے کھون نے جوش مارا تھا اس لئے میں نے ڈاکٹر سے بات کی لیکن انہوں نے کہا کہ آپ کے بھائی کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے بس چند گھنٹے ہی میں نے اپنے بھائی کے ساتھ گزارے تھے اور پھر وہ آخری سانس لے چکے تھے ہمارے گھر پر تو جیسے کوہرام سمجھ گیا تھا میری ماں کو تو ہوش ہی نہیں آ رہا تھا جیسے ہوش میں آتی حقیقت کو جانتی یہ بھائی نہیں رہے تو بس دوبارہ بے ہوش ہو کر گر جاتی بھاوی کبھی یہی حال تھا رو رو کے آنکھیں سوج گئی تھی میرے بڑے بھائی کے دو بیٹے تھے بیٹی کوئی نہ تھی لیکن دونوں ہی کم عمر تھے ایک دس سال کا تھا اور ایک اٹھارہ سال کا کچھ دن تو میں نے بھاوی سے سبھی خاندان والوں اور رشتداروں کے سامنے کافی ہمدردی جتائی لیکن پھر میرے اپنے خرج بھی بہت تھے میں بھاوی کے خرج کیسے پورے کر سکتا تھا پھر ماں کی ذمہ داری بھی مجھ پر آ پڑی تھی ہم دو بھائیوں کے علاوہ اور کوئی تیسرا تھا بھی نہیں کچھ دن بعد جب میں نے پورے حالات پر دھیان دیا تو مجھے ایسا لگا کہ میں گھر کے سارے خرج پورے نہیں کر سکوں گا میں نے دونوں بھتیجے چھوٹے تھے کام کاش کے قابل نہ تھے سوچنے لگا کہ ایسا کیا کروں کہ بھاوی خود ہی کمانے لگے میرے دماغ میں ایک دھماکہ سا ہوا تھا جو خیال میرے گندے دماغ میں آیا تھا میں اسے سوچ کر شیطانی ہزی ہسنے لگا میری بھاوی ابھی بھی خوبصورت اور جوان تھی میں نے کہا اس کی خوبصورتی آخر کس کام آئے گی چلو اچھا ہے کہ بھتیجے کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی خرچہ ملتا رہے گا میں بھرا کیوں اپنی ایاشیوں کو کم کروں اور یتیم بھتیجوں کے سر پر ہاتھ رکھوں ان کی ماں ہے تو وہ خود کم آئے گی اور اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ میری ماں کو بھی پالے گی یہ سوچ آنی تھی کتنی دیر میں میں شیطانی مسکراہت سجائے ہستا رہا دھیرے دھیرے وقت گزرا مہمانوں کا آنا جانا بھی رک گیا بھابی بھی بھائی کی موت کو بھول چکی تھی اور خاموشی سے گھر کے کاموں میں میری بیوی کا ہاتھ بٹانے لگی تھی جبکہ ماں تو گہری سانس لے کر کبھی میرے چہرے کی طرف دیکھتی تو کبھی میری بھابی کو دیکھتی اور یہی کہتی کہ بیٹا تمہارا بھائی تو چلا گیا ہے اب تم کیسے تین اور بندوں کا خرچہ چلاوگے اس کے بعد تیرے دھو بھتیجے بھی سکول جاتے ہیں کل کو بڑے ہوں گے ان کی بھی پڑھائی دلوانی ہوگی اور پھر کل کو اور خرج بڑھتے چلے جائیں گے تو اکیلا بھلا یہ سب کچھ کیسے کر پائے گا ماں کافی پریشان تھی مگر میں تو سارا ارادہ بنا چکا تھا بس اب اس پر کام کرنے کی دیر تھی کچھ دن گزرے تو مجھے بھی واپس جانا تھا بھابی بھی بڑی خودار عورت تھی مجھے کہنے لگی کہ بھائی کوئی نوکری ہے تو مجھے لگوا دو تاکہ میں اپنے بچوں کی خود پرورش کر سکوں میں نے بھابی سے کہا کہ آپ کتنی پڑی لکھی ہے بھابی چپ ہو گئی کیونکہ میں جانتا تھا انہوں نے تو صرف سرکاری سکول سے آٹھوی کلاس پڑی تھی اور آٹھوی کلاس پڑی بھلا کیا نوکری کر سکتی تھی وہ بھی کھاموش ہو گئی اور پھر کہنے لگی کہ میں پڑی لکھی تو نہیں ہوں مگر کپڑے بہت اچھے سلائی کرتی ہوں میرے سلے ہوئے کپڑے تو بڑے بڑے بوٹیک والے بھی نہیں سی سکتے ہیں میرے ہاتھ میں بڑی صفائی ہے بھابی کی بات سنی تو میں چوک سا گیا دماغ میں فوراں ایک رادہ بنا میری ماں بھی وہی پر موجود تھی میں فوراں بھابی سے بولا کہ بھابی آپ کیوں نہ میرے ساتھ دوبائی چلے وہاں پر تو اتنی بڑی بڑی بوٹیک ہے جو کی روز نئی برانچ کھولتا ہے اور وہاں پر درزیوں کی ضرورت ہوتی ہے یہ سنا تو ان کے چہرے پر ایک سکون سا فیلہ تھا وہ خوش ہو گئی اور بولی کہ اگر تم مجھ پر یہ احسان کر دو گے تو بس زندگی بھر تمہاری احسان مند رہوں گی میری بھابی آسو پوچھتے ہوئے بولی تھی میری ماں بھی خوش ہو گئی اور مجھے اپنا پلین کامیاب ہوتا ہوا دکھائی دیا میں چند روز بعد واپس دوبائی چلا گیا دوبائی پہنچا تو جا کر عربی سے ملاقات کی اور پھر اسے اپنی بھابی کے بارے میں بتایا اس نے جب مجھ سے یہ سنا تو ایک شیطانی ہسی ہسا اور پھر مسکرہ کر کہنے لگا تم جیسا لالچے آدمی میں نے آج تک نہیں دیکھا جو پیسو کے لالچ میں اپنے گھر کی عزت بھی بیچنے سے پیچھے نہیں رہا اگر کوئی اور گہرت مند ہوتا تو شاید یہ بات سن کر اس کی عزت جوش مارتی مگر میری تو گہرت اور عزت سبھی سوچ چکے تھے میں نے اس کی حسی میں اپنی حسی ملائی اور پھر بھابی کو فون کر کے کہا کہ آپ نے جو کپڑے مجھے سلکے دیئے تھے وہ یہاں پر ایک بٹیک کو پسند آ گئے ہیں وہ آپ کو ایک سوٹ کا لاکھوں میں پیسے دیں گے اس لئے آپ جلدی سے دوبائی آ جائے پھر کیا تھا میں نے بھابی کو ٹکٹ بھیجا اور کچھ دن میں وہ دوبائی پہنچ گئی وہ اپنے بچوں کو میری ماں کے پاس ہی چھوڑ کر آئی تھی جب یہاں پہنچئی تو رونے لگی انہیں اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی آخر کو وہ ماں تھی میں نے ان کو دلاسہ دیا کہ بھابی ایک بار آپ کا کاروبار چل جائے پھر آپ بچوں کو بھی یہے لے آنا بھابی مسکرائی تھی میں انہیں گھاڑی میں بیٹھا کر لے جانے لگا وہ کہنے لگی کہ تم مجھے بٹیک لے کر جاؤ گے میں کہنے لگا کہ نہیں بھابی میں پہلے آپ کو اپنے گھر لے کر جاؤں گا اس کے بعد ہی ہم بٹیک جائیں گے وہ بھی خاموش ہو گئی کچھ دیر بعد ہم عربی کے گھر پہنچ چکے تھے جیسے ہی بھابی اندر داخل ہوئی تو اتنا بڑا گھر دیکھ کر چوکوٹھی کہنے لگی وہاں دیور جی آپ کا گھر تو بڑا ہی خوبصورت ہے میں نے انہیں وہی پر بیٹھایا وہ سوفے پر بیٹھی ہوئی تھی کہ تب ہی میں نے اپنے موبائل پر ایک کال کی اور پھر ان سے کہا کہ آپ بیٹھے میں آپ کے لئے کچھ تھنڈا لے کر آتا ہوں بھابی وہی بیٹھی تھی کہ تب ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ عربی کمرے سے نکل کر بہار آیا بھابی نے گہر آدمی کو وہاں دیکھا تو فوراں اپنا چہرہ چھپانے لگی اور مجھے آواز دے کر بولی یہ کون ہے یہاں پر گہر آدمی کیوں اندر آ گیا ہے میں مسکر آیا اور بولا کہ بھابی یہ میرا دوست ہے جو یہی پر رہتا ہے آپ کو اس کے رہنے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے بھابی کے چہرے کے انداز بدلے تھے جبکہ میرے چہرے پر اداسی دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی تب ہی اس عربی نے بھابی کو اپنی گرفت میں لے لیا بھابی چیک کر اس سے الگ ہونا چاہتی تھی اس نے بھابی کو تاہم رکھا تھا میں نے وہ جز کا گلاس بھابی کو دینے کی بجائے خود ہی پینا شروع کر دیا اور بولا ویلکم ٹو دوبائی بھابی بھابی شاید سمجھ چکی تھی وہ چیک نے چلانے لگی رونے لگی مگر عربی نے میری بھابی کے چہرے پر ایک تھپڑ مارا اور بولا کہ خبردار جو تمہارے موہ سے ایک اور لفظ نکلا ورنہ ذرا بھی لحاظ نہیں کروں گا اور یہی پر تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا اتنا کہہ کر وہ میری بھابی کو گھسید کر کمرے میں لے جانے لگا میری بھابی چیک رہی تھی مگر میں نے ان سے کہا کہ یہ تو میرا بزنس ہے اتنے سالوں سے یہاں پر یہی سب تو کر رہا ہوں آپ کیوں پریشان ہوتی ہے جو کچھ عربی کہتا ہے وہ کرے اس کے بدلے آپ کو لاکھے روپیاں ملیں گے ذرا یہ بھی تو سوچیں آپ کے بیٹوں کا آنے والا کل سور جائے گا اتنا سن کر بھابی چیک کر رونے لگی اور کہنے لگی رب تمہیں معاف نہیں کرے گا تم نے اپنے بھائی کی ودوہ کے ساتھ اتنا گلت کام کیا ہے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی یاد رکھنا تمہیں میری اور مر جیسی کتنوں کی بددعائیں لگیں گی تم یہی بیٹھ کر اپنا موں نوچوں گے میں بھابی کی دھمکیاں سن کر ہاتھ کے اشارے سے بول رہا تھا کہ جا جا بڑی آئی دھمکیاں دینے والی اتنی تیری دعاوں میں اثر تھا تو اپنے پتی کو بھی بچا لیتی عربی نے جب سے نوٹوں کی گڑھے نکال کر میری طرف اچھا لی جسے میں نے بڑی خوشی سے پکڑ لی اور پیسے گننے لگا نوٹ گننا تو شاید میرا پسندیدہ شوق تھا میری بھابی چلا رہی تھی بار بار اپنے پتی کا نام لے رہی تھی مگر مجھ پر تو جیسے کسی بات کا اثر نہ ہو رہا تھا میں جانتا تھا وہ عربی پہلے میری بھابی کے ساتھ غلط کرے گا اور اس کے بعد انہیں جا کر بیچ دے گا اور ایسی جنگہ بیچے گا جہاں پر راتیں جاگتی تھی اور دن سوتے تھے میں اپنی بھابی کو عربی کے پاس چھوڑ کر اور واپس اپنے فلیٹ میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ اب کانپور سے اور کونسی لڑکیا منگوائی جائے میں انہی سوچوں میں گم تھا اور مجھے عربی نے کچھ پیسے بھی پھچوا دیئے تھے جو کہ ظاہر سی بات ہے ان لڑکیوں کے تھے جن کو آج تک میں یہاں پر لائیا تھا ان میں سے کچھ نفع میں نے رکھا اور باقی پیسے کانپور ان کے گھر میں بھیج دیئے جس سے یہ لگے کہ وہ لوگ بھی یہاں پر اچھی عزت کی روزی روٹی کمہ رہے ہیں میں ایک روز سارا دن پیسے لٹا کر عیاشی کرنے کے بعد سو رہا تھا کہ میرے موبائل پر فون آیا جب نمبر دیکھا تو میری بیوی کا تھا اس وقت تو وہاں پر رات تھی میں نے چوکتے ہوئے جب بیوی کا فون اٹھایا وہ رو رہی تھی اس کا رونا میرے دماغ میں گئی خیال لے آیا میرا دھیان اپنی ماں کی طرف گیا کہ رب نہ کرے میری ماں مر تو نہیں گئی تھی میں نے بیوی سے پوچھا تو وہ روتے ہوئے جو بولی اسے سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بیوی کہنے لگی کہ گڑیا سات دن سے لا پتا ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی اسکول سے واپس گھر نہیں آئی ہم کئی دن سے ڈھونڈ رہے ہیں پولیس کو بھی خبر دے دی مگر کہیں سے کوئی خبر نہیں ملی آپ جلدی سے کانپور آ جائے میرا دل بیٹھے جا رہا ہے کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے میں نے جب بیوی کی یہ بات سنی تو سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا باک لائے ہوئے انداز میں بیوی پر میں چلھانے لگا کہ تم نے میری بیٹی کو سمحال کر کیوں نہیں رکھا تم لے گھر آیا کرتی اسے اسکول سے اس کی عمر اس وقت چودہ سال تھی میں نے اسی پر سوچا کہ میں کانپور جاؤں گا میری بچی سات دن سے گائب تھی نہ جانے کی ان دریندوں کے ہاتھ لگی تھی دل میں عجیب و گریب خیالات سے تھے میرے پاس جو بھی پیسے تھے یا تو بینک میں تھے یا میں اڑا چکا تھا اس لیے فوراں اربی کے فلیٹ کی طرف چلا گیا تاکہ پیسے لا سکوں تین چار دن سے میں اس کے فلیٹ میں بھی نہ گیا تھا میں روتا ہوا اس کے فلیٹ پر پہنچا تو وہاں پر موجود سیکیورٹی نے اندر جانے سے منع کر دیا کہنے لگا کہ تم ابھی نہیں جا سکتے سر بیزی ہے مگر میں نے اسے دھکا دے کر کہا تو کان ہوتا ہے مجھے منع کرنے والا یہ میری اور سر کی بات ہے مجھے ارجنٹ کانپور جانا ہے میں کہہ کر اندر آیا تھا کہ وہاں پر آنے والی آوازیں میرے رگ رگ میں سنسنی سی دوڑا چکی تھی چیکھنے کی آواز میں رونے کی آواز میں پہچان چکا تھا کہ اربی کے ساتھ ایک لڑکی موجود تھی جو چیکھ کر کہہ رہی تھی بابا مجھے بچاؤ بابا میری مدد کرو ماں بابا آپ کہاں ہیں کابتے ہوئے میرے لبوں سے نکلا میرا وجود اس کا درکاپ رہا تھا کی چلنا بھی مشکل ہو گیا تھا میں جا کر دروازہ کھٹ کھٹانے لگا چلانے لگا تب ہی اربی نے دروازہ کھولا اور مجھے پیروں کی ٹھوکر مار کر بولا کیا قیامت آ پڑی جو چلائے جا رہا ہے میں اس کے الفاظ نظرانداز کرتا کمرے کی طرف دیکھنے لگا جہاں میری بچی گھڑیا کمرے کے کونے میں سہمی ہوئی بیٹھی خود کو چھپائے ہوئی تھی میں آنکھیں بند کر کے خود کو پیٹنے لگا میں نے اپنا موں اس قدر نوچا کے زخم ہو گئے بیٹی تو بابا کو ہیرو سمجھ رہی تھی وہ بھاگ کر میرے پاس آئی اور سینے سے لگا کر بولی بابا اے انکل مجھے زبردستی یہاں لے آئے ہیں اور اس نے میرے ساتھ اربی سب سمجھ چکا تھا اپنا موں چھپانے لگا میں گزے ساکھ ببولا ہو کر اربی کو ماننے لگا مگر وہ مجھے مار کر بولا اب کیا ہوا عزت جاگ گئی بیٹی کا چلھانا سنا تو عزت جاگ گئی آج سے پہلے انگنت لڑکیاں بھی تو لائے تھے اور مجھے کیا خبر کی میرا دوسرا بندہ تمہاری ہی بیٹی اٹھا لے گا بیٹی جو مجھے اپنا رکھوالہ سمجھ رہی تھی حقیقت سن کر کئی قدم پیچھے ہٹی میں روتا بلکتا رہ گیا آج مجھے ہر لڑکی کی تکلیف کا اندازہ ہوا تھا میری بچی کیسے چلھا رہی تھی اپنے بال نوچ رہی تھی میری لادلی بچی گڑیاں نے اسی کمرے کی کھڑکی سے کود کر اپنی جان دے دی تہروی منزل سے نیچے کود گئی تھی میری گڑیا اور میں بے بسی سے خود کو نوچتا رہ گیا تب ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا جس میں تین لڑکیاں جانوروں کی تہاں زنزیرو سے بندی تھی سب نے ایک تھوکنے والی نظر مجھ پر ڈالی تھی ان میں میری بھابی بھی تھی میں کس مو سے کان پڑ جاتا جو لڑکیاں وہاں موجود تھی میں نے سبھی کو ازاد کروایا جن کو ازاد کروانا میرے بس میں تھا جن میں میری بھابی اور دو اور لڑکیاں شامل تھی پیٹی کلحاش اٹھا کر گھر پہنچا حقیقت سب کے سامنے تھی ماں مال رہی تھی تو بیوی گروان کھیچ رہی تھی محلے والے تھو تھو کر رہے تھے جبکہ میں اپنی موت کا طلبگار بنا کھڑا رہ گیا میں نے جو کیا میری اولاد نے اس کی سزا بھکتی تھی دہنے واد دوستو امید کرتی ہوں آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی